اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور ہمیں اشرف المخلوقات بنایا وہ وحدہ لا شریک ہے اس کے سیوہ نہ کوئی عبادت کے لائک ہے نہ کوئی کائنات کا پروردگار وہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے بے شمار درود و سلام ہوں رحمتِ عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنا نبی و رسول ہونے کا شرف عطا کیا اور رحمتِ و برکتِ ہوں اللہ کے تمام برگزیدہ بندوں اور بندیوں پر میں آج آپ کے سامنے ایک جو چھوٹا سا ہی واقعہ پیش کرنے جاری ہوں یہ مدینہ منورہ میں ایک چھوٹے سے بچے کا واقعہ ہے جس نے بہت چھوٹی سی عمر میں کلامِ پاپ کو ختم کرنے کے بعد حفظ کیا اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کی حفاظت کا خود ذمہ لیا ہے اور یہ اللہ کا کرم ہے کہ وہ اس مقصد کے لیے اپنے منتخب بندوں سے کام لے لیتا ہے اور بعض دفعہ اس انداز سے اس کا اظہار ہوتا ہے کہ آدمی دنگ رہ جاتا ہے اسی طرح کا واقعہ میں آپ کو سناتی ہوں کہ چھ سالہ ولید نے دو سال کی عمر سے خود بخود قرآن کریم یاد کرنا شروع کر دیا تھا ان کی والدہ بتاتی ہے کہ جب میری بیٹی میمونہ چھوٹی تھی تو میں اس کو قرآن پڑھاتی تھی میمونہ اپنا سبق یاد کرتی تھی تو اس کی دیکھا دیکھی ولید کو بھی شوق ہوا یعنی وہ جو چھوٹا بھائی تھا اس کا نام ولید تھا تو اس کو بھی شوق ہوا کہ جس طرح امی میمونہ کو پڑھاتی ہیں مجھے بھی پڑھائیں میمونہ جب اپنا سبق پڑھتی تو ولید اس کا سبق یاد کر لیتا پھر جب میمونہ کے سبق میں گلتی آتی تو میرے بتانے سے پہلے ہی ولید میمونہ کو اس کی گلتی بتا دیتا اس طرح میں آخری پارے کی کیسٹ لگا دیتی یعنی یہ بات ان کی والدہ بتاتی ہے کہ اس طرح میں آخری پارے کی کیسٹ لگا دیتی میمونہ کیسٹ سن کر اپنا سبق یاد کرتی رہتی تو ولید بھی کیسٹ سن کر میمونہ کا سبق یاد کر لیتا جب مجھے سبق سناتے وقت میمونہ کی گلتی آتی تو ولید جلدی سے اسے اس کی گلتی بتا دیتا اس وقت اس کی عمر دو سال تھی پھر جب ولید دھائی سال کا ہوا تو میں نے اسے گھر میں باقاعدہ پڑھانا شروع کیا یہ سب باتیں ان کی والدہ بتا دی ہیں کہ میں نے باقاعدہ پھر انہیں دھائی سال کا ہوا تو گھر میں انہیں میں نے پڑھانا شروع کیا ابھی وہ تین سال کا نہیں ہوا تھا تو میں نے اسے آخری سپارہ پڑھانا شروع کیا ولید روزانہ کی ایک سورت یاد کر لیتا تھا وہ سورت ایسے یاد کرتا تھا جیسے کوئی بھولا ہوا سبق یاد کرتا ہے جب ولید آخری سورتیں یاد کرتا تھا تو اسے سورت اللاک خود بہ خود یاد ہو گئی وہ مجھے سورت اللاک سناتا تھا بغیر گلتی کے حالانکہ یہ سورت یاد کرنے کے لحاظ سے بہت مشکل سمجھی جاتی ہے سورت اللاک جب میمونہ دوسرا یا تیسرا پارہ پڑھتی تھی تو گلتی آنے پر ولید بہن کو صحیح گلتی بتاتا تھا یعنی چھوٹا بھائیے لیکن بڑی بہن کو بتاتا تھا کہ آپ کی یہ گلتی ہے اس وقت اس کی عمر چھے سال سے کم ہے اور اس نے ماشاءاللہ آٹھ سپارے حفظ کر لیے ماشاءاللہ اور پھر جب اس بچے کی یعنی ریزرڈ نکلا تو ماشاءاللہ اس کی پوزیشن فرس پوزیشن آئی اور اس کی ماشاءاللہ دعوت رکھی گئی یعنی یہ سب باتیں اس واقعے کو بتانے کا ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن پاک کی تعلیم کے لیے اگر بہت ہی چھوٹی عمر سے بچوں پر توجہ دی جائے اور گھر کا ماحول بنایا جائے تو انشاءاللہ بہت جلد وہ قرآن پاک یاد کر لیں گے اور والدین کے لیے دنیا اور آخرت کی بہتری کا ذریعہ بنیں گے جس بچے کا آپ نے واقعہ سنا ہے اس میں بہت بڑا رخ گھر کے ماحول کا ہے اگر گھر کا ماحول ٹی وی دیش وغیرہ اور دوسری فضولیات سے پاک ہو اور قرآنی تعلیم و تربیت کا ماحول ہو تو بچوں کی صلاحیت اسی طرح متوجہ ہوگی اور اسی میں وہ اپنے کامالات دکھائیں گے ورنہ تو آج کل چھوٹے چھوٹے بچوں کی توجہ اور صلاحیتوں کا رکھ فضول اور غلط چیزوں کی طرف ہے ڈراموں کی کہانیاں ادھاکاروں کے نام گانوں کے بول گاڑیوں کے موڈل اور نہ جانے کیا کیا غیر مفید کاموں میں ان کا حافظہ اور ذہنی طاقت ضائع ہوتی رہتی ہے اللہ کے لئے اپنے بچوں کو ان فضولیات سے بچا کر قرآن پاک کی طرف لگائیے اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کا دائی بنائے حافظ بنائے عالم بنائے اور ہمیں اور ہمارے بچوں سے رب العالمین خوش ہو جائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ